یہ غزنبیوں نے غوریوں نے خلجیوں نے اب بل بنوں نے اچھا آتے آتے آپ آئے شروع ہوئے آپ ترک سے محمود غزنبی وزہ ٹرک امیر تعمور وزہ ٹرک برلاستہ مغل بھی بنیادی طور پر ترک ہیں یہ چختائے کہلاتے ہیں جو ایک ٹرکش ٹرائیب ہیں مغلوں کے گھر میں ترکی زبان بولی جاتی تھی فارسی ان کی کوٹ لینگوش تھی یعنی یہ سارا عرصہ جسے ہم برے صغیر کا مقامی مسلمان جس کو یہ بتایا جاتا ہے یہ جھوٹ اس کے اندر اتارا جاتا ہے بچپن سے کہ تمہاری حکومت تھی وہ ہماری حکومت نہیں تھی انگریز سے پہلے ہم ترکوں کے غلام تھے یعنی مغلوں کے اس سے پہلے بیچ میں ایک گیف ہے جہاں ہے شید شاہ سوری اس سے پہلے ابراہیم لو دی سوان سپورٹ پہلا فاتح اس قطعے کا محمد بن قاسم وہ عرب تھا ہمارا ایک پرابلم ہے تاریخی برے صغیر کے مقامی مسلمان کی کوئی شناخت نہیں ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ جو فلیکٹڈ گلوری میں زندہ ہے یہ کزنز کے کارناموں پہ فخر کر رہے ہیں ایک قدر مشترک ہے وہ ہے مذہب مذہب اگر فیصلہ کن قدر مشترک ہوتی تو ایران اراء کبھی کل کا قصہ ہے اس وقت دیکھنے سعودی ریبیہ کو اور ایران کے تعلق آکے ہیں ٹھیک ایسا نہیں ہے برے صغیر کی اپنی برے صغیر کے مسلمان کی حیثیت تھرو آؤٹ وہی رہی ہے جو اللہ معاف کرے میں حکارت سے یہ بات نہیں کر رہا میں دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انگریز کے دوران جو مقامی عیسائیوں کی تھی جس کو تب بھی کیوں ریکار جاتا تھا اب میری گزارش سمجھ رہے ہیں انگریز حکمران تھا عیسائی تھا اور سب سے زیادہ جو نچلی ترین سطح کے کرنے والے کام تھے وہ بھی کون کر رہے تھے مقامی عیسائی کر رہے تھے وہ اپنا مذہب بدلنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بریکٹ نہیں ہو سکے ایڈورڈ صاحب ایڈورڈ صاحب ہی تھے جوج صاحب جوج صاحب ہی تھے ایبورڈ صاحب ایبورڈ صاحب ہی تھے ایچسن صاحب ایچسن صاحب ہی تھے وہ جو تھنا فلانہ مسی فلانہ مسی اس کی زندگی اس کے اپنے سو کالڈ بھائیوں کے جب یہاں عیسائی حکمران تھے ہماری بالکل وہی کیفیت ہے یہاں کے رہنے والے ہیں رانے آپ مقامی ہیں بھٹی چینمے چٹھے بودلے ان میں سے کسی نام پہ آپ کا کوئی مزائل ہے ان ویڈرز کے نام پہ مزائل ہے آپ کی آج اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں یہ بڑی کانٹرڈکشنز ہیں ٹھیک ہے نا میں پیورلی یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی لیکن فرق اتنا ہے میں اس کے ساتھ نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کر رہا میں آپ کو حقائق میں سب سے بڑا ثبوت کہ مسلمان برے صغیر میں اپنوں کا ہی غلام رہا ہے اور بدترین غلام رہا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ پاکستان بنا پاکستان میں پاکستانیوں کی پاکستانی مسلمانوں کی حکومت رہی کوئی کھل جی ایوب خان کھل جی نہیں بھٹو یہ اب نواز شریف ہے یہ ماصر صدی اللہ یہ سب یہاں کی رہنے والے ہیں نا مجورٹی بھاری ترین صریعت آپ کے حکمرانوں یہ پیسسٹ چھسٹ سالوں میں انہوں نے پاکستانی مسلمان کو جس بری طرح زلیل کیا ان کو رسوار رکھا ہے ایک ہیڈ او دا سٹیٹ آئے پورا شہر جیم تھا پورے شہر کو زلیل کیا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اگر سن دو ہزار تیرہ میں سن دو ہزار دس میں سن دو ہزار میں انیس سو پچانوے میں سن انیس سو میں نینانوے میں پاکستانی مسلمانوں کو پاکستانی مسلمان حکمرانوں نے دو وقت کی روٹی اور عزت عزت نفس وہ بھی نہیں دی تو آپ اندازہ لگائیں درہا لدھی اور سلجی اور غوری یہ یہاں کیا کرتے ہوں گے جب دولیاں گلوبل ویلیج میں نہیں تھی جب میڈیا بھی نہیں تھا اب تو مامر تین کی کوئی ایکسپوز ہو جائے گا مختار مائی کے ساتھ کچھ ہو سکینڈل بن جائے گا پلان نہ ہوں گا تو یہ ہو جائے گا بچی کے ساتھ جاتی ہوئی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کل تک ہی بات ہے جنرلسٹوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے ایکشن ڈی پلی اپ بھی ہو سکتا ہے اتنے محضب نہیں ہو گئی ٹھیک ہے پریشر ہے اور وہ پریشر میرا اور آپ کا نہیں ہے اٹھا گلوبل پریشر میڈیا وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب لائیو کوریج ہوتی ہے اب آپ چھپا نہیں سکتے چھپ نہیں سکتا اننگا کر دیں گے آپ کے کپڑے سوشل میڈیا پہ اتار دیے جائیں گے آپ اخبار بند کرو کوئی چینل بند کرو یوٹیوب بند کرے گے کیا آپ نے توپ چلا لیے کچھ بھی نہیں کر سکے آپ جن کو تھوڑی سی بھی اکل ہے ان کا ایکسس اب بھی ہے یوٹیوب ٹھیک سو آپ کے یہ جو ہے نا پنجابی میں یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ رنڈی رونا یہ رنڈی رونا روز اول سے چل رہا ہے آج بھی ہمیں یہ بات کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا ندامت نہیں ہوتی افسوس نہیں ہوتا کہ اس سکوت دھاکہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجھے اس لفظ سے نفرت ہے اگر تم واقعی مسلمان ہو اور مسلمانوں کے لیے تمہارے دل میں درد ہے دو پھائی ہیں نا ہم بہت اچھے دوست ہیں ہم مل کے ایک کام کرتے ہیں میرا اور آپ کا پولیسی اپروچ سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہے ہم اگر بابکار ہیں پڑے لکھے ہیں ہم ایم اکیبلی بھائی چارے سے الادہ الادہ ہو جائیں گے بھائیوں میں جادہ دیں تقسیم ہوتی ہیں کاروبار تقسیم ہوتے ہیں وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر خوش کی ہم کتنے زلطہ میں اس طریقے سے ہم نے ایس پاکستان گوائیا اور بنگلہ دیش بنایا آج بھی ہمارے اندر وہ ایک نہ جانے کون سا جذبہ ہے وہ جو سکوت ہے سکوت ہے ترجمہ ابوٹشن کا اللہ نہ کرے وہ بھائی تھے ہمارے بھائی نہیں بنی کچھ زیادتی ہم سے ہو گئی کچھ شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی whatever الادہ ہو گئے نا آج بھی آپ ان کے capital کو سکوت ہو گیا اس کا ابوٹ نہیں دھاکہ تو الحمدلللہ زندہ ہے اور اللہ اسے قائم رکھے اور probably in so many ways it is doing well اچھا ایک گلد اسو سارے جڑے اسو لے ساری پارٹیز جڑے یعنی ساریہ جڑے مل کے پریشر پانے دی کوشش کر دی یعنی میاں نواز شریف تے یا حکومت تے will they be able to succeed will they succeed in their motives objectives یا again آئی واش بے پوف پڑھانے جی کو طریقہ کار ہے عوام لے بے پوف پڑھا کے رکھو انگیج کر کے رکھو لیکن آگا بنیادی اور بالکل basic reality ہے کہ یہ political parties بلکل ایسے ہی جیسے مفتیوں نے اس ملک عوام کو لوٹا پتہ نہیں کتنے عرب تک معاملہ پہنچ گئے مفتی تو آپ کیا کہیں گے کہ مفتی کو گندہ ہوتا ہے یا غلیس ہوتا ہے نہیں وہ تھے فرادی انہوں نے بحروف مفتیوں پہ بھرا ہوا دی یہ جو بھی سکینڈل ہوا ہے پتہ نہیں کتنے عرب کا ٹھیک وہ مفتیان تھے ماشاءاللہ اچھا اب یہ پاکستان میں یا ہمارے ٹائپ کی اول تو میں تو پارلیمانی سسٹم تو بیسے ایک لانت بیشتا ہوں یہ علاج ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ پریزیڈنشل فارم اس ملکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں ورنہ یہی چور چکے بدماج سننے والا ہر ایک آدمی ایکسپشنز کو چھوڑ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہلکے کے بارے میں سوچے کہ بہاں جو بندہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا ہے اس کی اوقات کیا ہے وہ کتنا انفیر ہے کتنا انپڑ ہے اور کتنا محروسی ہے ٹھیک ہے but there's a point پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ کی طرف جانے کے لئے کچھ امینمنٹ کرنی پڑیں گے کچھ چینجز لانی پڑیں گے دفٹیل سچویشن ہے مرگی یا انڈا نہیں میں نے تو نشانت کی ایک مسئلہ پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ ایگری پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ اس طرف لے کے کون جائے گا بات سنیں گاری مجھے پڑے گی مجھے بڑے بڑے خوشروار ہوتا ہے ظاہر ہیں اگر سمبڈی ٹیلزیو کہ جی میں بہت پسند کرتا ہوں تو آپ پہ یہ اچھے ہی لگے گا مجھے اسی طرح گالی بھی اچھے لگے گا ٹیم میں میری میں میرے اپنے کرو کے نا لڑکے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ تو کھل کے بولو گالی بھی ہے کھل کے بتاؤ مجھے چونکہ یہ یہ کوئی مطلب سولو تو نہیں میں آپ کو میں پہلے بھی یہ بات کر چاہوں گا میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کسی کے پلے اس ملک میں کچھ نہیں رہ گیا اچھا رٹ نہ کسی پاگل پہ ہے ان کی نہ کسی عوارہ کتھے پہ اور ہونی بھی نہیں سیاہ صددان چکے انکومپیٹنٹ بھی ہے میں آپ کو ایک چھوڑی سی بات بتاتا ہوں ریسنٹلی آئی بزن ٹرکی ان کے ایک ڈبل پی ایچ ڈ یہ بہت ہی بڑے سکولر ہیں نام ان کا بڑا مشکل ہے بڑے خوبصورت ففتیز میں ہوگا بندہ پنٹکون وغیرہ میں بھی لیکچے دیتا ہے اسطنبول کی بات بات کرتے 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 آئی ان کی میں نے کہا جی آپ نے تو فوج موڈن ٹرکی جو ہے یہ تو پیدا باری مصطفیٰ کمال کی وہ تو فوجی تو میں نے کہا یار آپ نے بڑا کمال کیا ہے کہ ایک ملک ہمارا تو قانون دان نے بنایا تھا آپ کا تو بنایا ہی ایک فوجی نے آپ نے فوج کی مداخلت کا آپ کہہ رہے رستہ روک دیا آپ کو مبارک ہو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے وہ حس پڑا اس نے کہا ہم نے تو فوج کا رستہ روک دیا ہے آپ کے بارے میں مجھے شک ہے میں نے کہا جی وہ کیسے اس نے کہا چونکہ آپ کے حکمران انتہائی کرپت ہیں اور انتہائی انکومپیٹنٹ ہیں ہم نے رستہ کچھ تکوں سے نہیں روکا کچھ جادو نہیں کیا ہم نے اپنی پرفارمنس سے ان کا رستہ روکا ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ بات ایک سے زیادہ بار کر چکا ہوں اور اس بات سے بلکل بے نیاز ہو کے کہ کون گالی دے گا اور کون مجھے کس کا ایجنٹ کہے گا فلانہ کہے گا مجھے نہیں پتا موسٹ ویلکم بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جس پہ غدار کی اور کافر ہونے کی تعمت نہیں لگی وہ پیدا ہی نہیں ہوا آپ نے اگر اپنا قدم آپ نہ ہوں تو اس کا پیمانہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر اگر آپ ایک سوچنے والے آدمی ہیں یا آپ پولٹکس میں ہیں یا آپ سماجی سے ایسی فکری رہنمائی کا کام کرتے ہیں اگر آپ کو گالی نہیں پڑی اگر آپ کو غدار یا کافر قرار نہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے آپ نے کانٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کیا آپ مکھی پر مکھی مار کر ٹھیک فوج کے علاوہ اس بلکہ حل کوئی نہیں ہے رانہ مبشر سام طاقت بھی نہیں کہ پانس ہے ڈسسپلن پرابلم یہ ہے کہ وہ اتے اور طرح کے جنڈے پر رہیں انہوں آج تک فوج کا آخر پر پھر ٹھوس ہو جاتا ہے نا کام سارا بوٹم لائن میں پھر وہی پیپلز بارٹی پھر وہی پلانی لیگ تم کانی لیگی آ جاتے ہیں جی وہ غریب پر آگے لوگ جن کانہ کو آگا نہ پیچھا یہ ہو اس لیے جاتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ کے لیے آئے ہی خبیہ نہیں جس دن وہ یہ تیہ کر کے آئے کہ ملک سیدھا کرنا ہے اور لوگوں کو سیدھا کرنا ہے اور میں اپنے آپ کو کوئی ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں وہ آپ یقین کریں سن دو ہزار تیرہ یار دنیا کے در جا رہی ہے کسی سرک پہ آپ چلے جاؤ موٹر سائکلسک سارے کے سارے پورا پورا کنبا لے کے رائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے ان بانگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹریفک کا تعلق سرک کے سائز کے ساتھ کم ہے تمیز اور سلیکے کے ساتھ زیادہ ہے میں بہت معمولی سے مثال دے رہا ہوں میں ہر نئی باردار پہ سوچتا ہوں کہ پروردگار اب اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا جانوروں کی علائشوں سے آپ وہ ککنگ وائل بنا رہے ہیں بس سونا تو میں نے کہا بس اس سے آگے نہیں ہو سکتا لوگ غوا ہوتے ہیں ان کے کگمیز نکال کے بیچے جاتے ہیں بندہ کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے جبریں بک رہے ہیں کیسے ہوتا ہے کہ ان کے دانت گرائنڈ کر کے انسانوں کو لگائے جا رہے ہیں وہ یہ سوسائٹی ہے میں مال کے کسی کینڈیڈیٹ کا یہ لوکل ایک چینل ہے اس کے اوپر میں انٹرویو یا بلدیاتی بغیرہ کے چکر میں وہ کہہ رہا تھا جی میں انشور کروں گا وہاں لوگوں کو پینے کا ساف پانی ملے آپ اس شاکت یہ مال روڈ پہ بھی یہ صورتحال ہے بلے ٹرین یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ گھر میں اللہ معاف کرے گھر میں پتہ ہو بیمار ماں چیخ رہی ہو اس کے پاس دبائی نہ ہو بچے کا نام خارج ہو جو کا اسکول سے چاہتا پہ باپ بیٹھ کے ہو مجرہ سننے شبو کر دے کوئی اکل کرو لیکن کیونکہ یہ بکتا ہے بکتا کیوں ہے موسیقی